اسلام علیکم سامین اٹھارہ بے سانی اور تین نومبر ہے اس وقت ہم پڑوس ملک کے مائناز عالم دین مولانا الیاز بھومن کا ایک انٹریڈو پیش کر دیں جو اپنا قطر میں دیا ہے اس کے لیے ہر دوئی سے جناب حافظ انس صاحب کے ہم نہایت ہی شکر گزاریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلي على رسول کریم اما بعد آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان عالمی مبلغ اور ہزاروں شاگردوں کے استاز مربی حضرت مولانا محمد الیاز بھومن صاحب تشریف فرما ہے حضرت قطر کے مختلف مختصر سے دورے پر آئے تھے تو میری درخواست پر حضرت نے ہماری درخواست قبول فرمائی اور یہاں تشریف لائے ہیں تو ہم نے چاہا کہ موقع کی مناسبت سے حضرت سے ہم کچھ استفادہ بھی کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی حضرت کے کچھ ملفوضہ سنائیں تو اس سوالے سے حضرت آپ کا بڑا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں یہاں پر اپنے تشریف وعوری سے شرق بخشا تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ مختصر سے آپ سے ایک دو باتیں ہو جائیں ہمارے سامین بھی اس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ تو یہ پوچھنا تھا کہ آپ ماشاءاللہ ابھی ترکی میں آپ کا قیام ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ترکی کو قیام کے لیے کیوں منتخب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا مفتش شفی و رحمان کے لیے تھی حفظہ اللہ تعالیٰ میرا قدیم تعلق ہے بہتر سے سجادتا ہوں قطر جب بھی حاضری ہوتی ہے تو ملاقات بھی ہوتی ہے ان کے گھر بھی آتا ہوں آج بھی عرض کی دعوت پر آئے ہوں میری اپنی خواہش بھی تھی ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی ختمات جلیلہ کو قبول فرمائے مختصر یہ ہے کہ دنیا میں ایک بزنس مین بھی اپنے بزنس کو ورلڈ لیول پر لے جانے کے لیے ایسے شہروں کا انتخاب کرتا ہے جہاں تک اس کا بزنس پوری دنیا میں پھیلے ایک عالم جو ایک عالمی پیغمبر کا وارث ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے میں کسی ایسے شہر کا انتخاب کروں کہ جہاں سے پوری دنیا میں میرا ایک دعوتی پیغام پہنچ سکے تو میں دیانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس وقت ترکی ایک واقعہ تن ترکیہ ایک ایسے ملک ہے کہ جہاں بیٹھ کر رہا بھی پورے عالم میں دین کی دعوت کو پھیلا سکتا ہے بہت ہے سہولت بھی بہت ہے وہاں کا محول بھی موافق ہے تو بڑے آرام کے ساتھ بیٹھ کر میں اپنا تصنیفی کام بھی کر رہا ہوں تدریسی کام بھی کر رہا ہوں اور پورے دنیا میں رابطے میں رہ کر اشاعت دین کے فریضہ سر انجام دے رہا ہوں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اچھا حضرت جیسے ماشاءاللہ آپ نے فرمائے کہ وہاں بیٹھ کر آپ اپنے ماشاءاللہ دعوتی پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اپنے نیٹورک کے حوالے سے ذرا کچھ ارشاد فرمائے اگر کوئی حضرات آپ کے اس سلسلے سے جڑنا چاہیں اور استفادہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح وہ جڑ ہمارے ہم مختلف کورسز اور مختلف دوراجات ہیں سب سے پہلے کم عمر بچے جو چھ سال سے لے کر دس سال تک کے ہیں بچے اور بچیاں سب کے لیے ہم نے ایک مختصر سا تعلیم القرآن کورس ڈیزائن کیا ہے جو دو سال کا ہے اس کے بعد پھر ایک علم دین کورس ہے وہ بھی دو سال میں جس میں تفسیر ہے حدیث ہے عقائد فقہ اور تاریخ ہے پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں پروفیسر ہیں بزنس مین ہیں اور بذابتہ کسی بدست میں رہ کر انہوں نے علم شریعت نہیں پڑا بڑی عمر کے ان کے لیے ہم نے چار سالہ عالم کورس خواتین کے لیے چار سالہ عالم کورس جن کی ہے اور اس کے بعد پھر علماء کرام کے لیے ایک سالہ تخصص فلقائد الاسلامیاں اور وہ صرف ہفتہ اتواع دو گھنڈے سبق ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق رات نو سی گیارہ اور تخصص فلقائد الافتاح یہ بھی بقاعدہ علماء کرام کے لیے اسی طرح بہت سارے علماء جو دورہ دیس کر چکے ہیں اور ایک عرصہ تک اپنی دیگر دینی مشہولیات کی وجہ سے بقاعدہ علوم سے ان سے خرب نہیں رہا تو ہم نے ان کے لیے دورہ حدیث آن لین شروع کیا تاکہ اس کی تجدید کر لیں اور بہت سارے احسے بھی لوگ ہیں جن نے چھ سال پڑا ہے سات سال پڑا ہے کسی عذر کی وجہ سے وہ مکمل نہیں کر سکے تو آخری سال پڑھ کے دورہ حدیث کی تکمیل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک سالہ قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر کا کورس شروع کیا ہے حضرات کے لیے اگر الگ اور خواتین کے لیے لگ اور اس وقت ہمارے صرف آن لائن ان کورسز میں شرقہ اور جو شریکات ہیں یعنی حضرات اور خواتین ان کی تعداد تقریباً بارہ سو کے لگ بگ ہے الحمدللہ اس کے لیے ہنار میڈیا سروے سے ہماری موجود ہے ہماری اشتہار بھی آ جاتا ہے ذاتی طور بھی ساتھی رابطے کے اندر رہتے ہیں تو جو جس کورس کے اندر شرکت کرنا چاہے وہ کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پر شارک کورسز پورا سال چلتے ہیں ختم انورد کورس ہے دفاع صحابہ مقام دفاع صحابہ کورس ہے حیات عیسیٰ کورس ہے اور مختلف موضوعات ہیں ایک میں نے مستقل سلسل شروع کیا خلف احراشدین کا اور اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ حسن حسین رضی اللہ عنہ سب کا کہ بقاعدہ تین دن دو دو گھنڈے کے سبق ہوتا ہے پھر اس سبق اپلوڈ بھی ہوتا ہے اس کے بعد بقاعدہ کتابی صورت میں بھی آتا ہے ہماری خواہش ہے کہ ہم خلف احراشدین حد معاویہ حد حسن حد حسین رضی اللہ عنہ ابو طور خاص اور اس کے بعد رضوالی متحرات اور بنات تطیبات تحرات کے اوپر ایک ایک مستقل سبق ہو کتاب ہو اور اس کے علاوہ پھر اقاعد کے حوالے سے اس وقت تقریباً یوں سمجھیں کہ چھوئے بازابتہ کتابیسی ہیں اقاعد کی جو میری طرف سے اتیار ہو چکی ہیں ان میں دو چھپ گئیں ہیں اور چار چھپ گئیں کے مراحل میں سب سے پہلے علاقائد اسلامی عقید پر کتاب بردو میں ہے اسلامی عقائد اس کے بعد پھر ہے کتاب العقائد پھر حضرت شاہ و علی اللہ رحم اللہ کتاب العقیدت الحسن اس کی شرح ہے شرع عقید حسن پھر علامہ نصفی کی ہے علاقائد نصفی ہے اس کی شرع ہے شرع عقید نصفی ہے پھر امام تحاوی کی ہے عقید تحاویہ اس کی شرع ہے شرع عقید تحاویہ باقی دروس اور قرآن کے نام پر پانچ جلدوں میں میرے دروس بقاعدہ جو آیاتِ عقائد اور احکام پر مشتمل ہیں وہ چھپ چکے ہیں پاکستان سے بھی ہندوستان سے بھی خلاصت اور قرآن ترابی کیلئے ہمارے چھپ چکے ہیں ترزمت اور قرآن انشاءاللہ مارس دوہزاد چوبیس کو مکمل ہوگا اور چھپنے کے مراہل میں چلا جائے گا پھر اس کے بعد تفسیر پر کام کہنا دا ہے وہ بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ پھر مثلاً اصولِ قائد، اصولِ تاریخ، اصولِ تفسیر، اصولِ حدیث، اصولِ افتاہ، اصولِ اسمہ اور رجال، اصولِ تجوید یہ ایسے ہیں جو اصولوں پر منطب سے کام مکمل ہے فائلیں تیار ہیں لوگوں سے استفادہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک چھپنا بھی شروع ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ پچاس کے لگ بگ فائلیں بزابطہ میں نے مسائل پر تیار کر دی ہیں اور ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ایک آت سال اور لگے گا تو صنیفی کام کو مکمل کریں گے اور کورسز کام جال پوری دنیا میں کلائی نیٹورک بنا دیں گے تاکہ لوگ اس دور وجہ سے آپ فرما رہے تھے بہت سا لوگیں جو مساجد میں نہیں آتے مسروفیات کی وجہ سے یہ وقت کم ہوتا ہے نماز کو یہ چلے جاتے ہیں تو گھر بیٹھ کے اور آن لائن استفادہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی حالی خدمت کے لیے مقبول خدمت کے لیے قبول فرما آمین آمین حضرت ماشاءاللہ آپ کی خدمات تو معروف ہیں پوری پاکستان سے باہر بھی بہت بڑی دنیا آپ کو جانتی ہے تو حضرت ماشاءاللہ تعدد ازواج کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ان کی چار شادیاں مکمل ہیں میں تو یہ کہتا ہوں جو بعض لوگ بغنا میں اس حوالے سے اس میں حضرت ہیں میں بھی ہوں مفتی طارق مسعود صاحب تو ہیں وہ بھی ہیں ابھی قریب میں ان کی سنا ہے کہ ان کی بیچار پوری ہو گئی ہے تو سوال یہ تھا کہ آپ کی اس تعلیمی اور تدریسی خدمات میں آپ کی زوجات میں سے بھی کوئی شریک ہیں مثلا جو خواتین کو پڑھاتی ہیں درس دیتی ہیں یا صرف آپ اکیلے اس میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں الحمدللہ تعالی جو میرے چار گھر والے ہیں اللہ ہم کو اپنی شاد کے مطابق پجر عطا فرمائے جس حد تک میری وہ دینی خدمات میں معامن ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنے سے قاسر ہوں بلا مبالوہ بہت زیادہ میرے ساتھ معامن ہیں میرے ہم شادی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میرا حلقہ مردو کا ہے اور اسی طرح خواتین کا بہت زیادہ ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ برائراز خواتین کو میں پڑھاؤں تو میری خواہش تھی کہ میرے اور طالبات کے درمیان خواتین اس کے لیے میں نے اللہ سے دعا بھی مانگی کوشش بھی کہ اللہ نے کرا فرمایا تو مجھے اللہ تنیسی بیویاں تا فرما دی اب ہمارے ہیں جو میری پہلی اہلی ہے وہ عالمہ نہیں ہے لیکن اس حوال سے بہت خوش قسمت ہے کہ اس کے والد عالم بھی ہے حافظ بھی ہے بھائی ان کے عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں بہنِ حافظہ بھی ہیں عالمہ بھی ہیں بیٹی ہیں اور بیٹے اس کے اب حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں شہر بھی اس کا بھائی حافظ اور عالم ہے یعنی اس کے اطراف سے حافظ علمہ ہیں تو میرے اس کورسز میں جو میرے ساتھ بقیدہ پڑھاتی ہیں اس میں میری تین بیویاں ہیں میری دو بیٹیاں ہیں اور ایک میری محبولی بہن ہے سگی نہیں لیکن بہن ہے اور پورے پردے کا اکتمام کرتی ہیں یہ معصد پڑھنے والی خواتین کو پتا ہے کہ پورے دنیا میں جو خواتین ہمارے سبق پڑھتی ہیں ان کے علم میں ہے اور کوئی معمولی سا بھی اگر ہمارے گھر میں اس حوالے سے اختلاف ہوتا تو یقیناً پڑھنے والی طالبات کے علم کے اندر ہوتا اور یہ میرا کمال نہیں ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ تین بیویاں اور دو بیٹیاں یہ پانچ پڑھاتی ہیں اور ایک مو بولی بہن جو شری پردہ مجھ سے کرتی ہیں اور اس پردے کے دہرے میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جزائے خیرتہ فرمائے ہماری بیویوں کو بھی میری بیٹیوں کو بھی جو میرے ساتھ بہت تعاون کرتی ہیں اور اگر واقعتاً ان کا تعاون میرے ساتھ نہ ہوتا تو جس ڈیٹ پر میں آج بیویوں کے کام کر رہا ہوں شاید کام نہ کر پاتا اللہ ان کو بھی اس کے پشاہ بھی رہتا ہے ماشاءاللہ جیسے وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیشے کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے آپ کے پیشے تو ماشاءاللہ کافی سارے ہاتھ ہیں تو آخری ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ جو حالات پوری دنیا میں فلسطین کے حوالے سے چل رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان ایک انتہائی خلفشار اور انتہائی غم اور انتہائی یعنی غمگین صورتحال ہے تو اس حوالے سے آپ کیا اس کا مستقبل کس انداز میں دیکھتے ہیں جیسے ابھی عالمی قوتیں اس میں شامل ہو چکی ہیں عالم کفر تو بالکل سر عام اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے جبکہ مسلمان بیچارے کچھ ممالک اس میں ترک ہے ترکیہ ہے اور قطر بھی ہے اور یہ دونوں ملک تو ماشاءاللہ کھلے عام فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں اور بہت سے ممالک دینا چاہتے ہیں لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں عوام تو الحمدللہ سب مجاہدین کے ساتھ ہیں یا مظلومین کے ساتھ ہیں تو اس کا مستقبل آپ کی سنداز میں دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے حالات یہ پریشان کرنے والے نہیں ہوتے اس قسم کے حالات بندے کو کھڑا کرنے والے ہوتے ہیں ان حالات میں پریشان ہو کر لیٹ جانا کوئی جوا مردی نہیں ہے ان حالات کا جرد کے ساتھ حمد کے ساتھ مقابلہ کرنا جوا مردی ہے اس موقع پر دنیا کے مسلمانوں کو اپنی اپنی حصیت کے مطابق اپنا کردار تلا کرنا چاہیے حکمرانوں کا کردار انہوں نے تلا کرنے ہماری اختیار میں نہیں ہے علماء نے اپنا کردار ادا کرنا ہے عام لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے یہ البتہ میں ضرور کہوں گا آپ دنیا میں بسنے والے اپنے مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے ایسے موقع پر جذبات سے نکل کر اپنے اپنے ملکی قوانین کو نہ توڑ بیٹھیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کا تعاون بھی نہ کرسکے خود مشکلات کے اندر شریک ہو دعاوں کا احتمام ضرور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ دنیا بلکہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے مظلوم تو مظلوم مظلوم ہوتا ہے مسلمان ہو یا کافر ہو جس پر ظلم ہو اگر ظالم کافر ہو تو پھر آپ اندازہ فرمائے کہ مظلوم کے ساتھ کس قدر ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے فرائض انجام دینے کی تفیق اطاف کرنا ہے جزاکم اللہ پہ خیر میں آپ کا میں تہدر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ان خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی تفیق اطاف کرنا ہے جزاکم اللہ